موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید المرسلین عزیز طلباء و طالبات مبادیات اسلام کے اس لیکچر میں ہم ارکان اسلام کے حوالے سے زکاة پر گفتگو کریں گے زکاة کا لفظی معنی کیا ہے اور لغت اور ڈکشنری میں اسے کن معنی میں استعمال کیا جاتا ہے وہ دو پہلو ہیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ زکاة کا معنی ہوتا ہے بڑھنا اضافہ ہونا چونکہ زکاة دینے سے اللہ تعالیٰ باقی ماندہ مال میں برکت پیدا کر دیتا ہے اس لیے اس کا تعلق اضافہ کے ساتھ ہے دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے جسے خود قرآن نے بھی استعمال کیا پاک صاف ہونا چونکہ زکاة کی ادائیگی کرنے سے باقی ماندہ مال پاک صاف ہو جاتا ہے اس لیے بھی اس کو زکاة کہتے ہیں زکاة کی بہت سی شکلیں ہیں اور بہت سے اس کے اجزاء ہیں جن پہ زکاة لاغو ہوتی ہے اس میں مال کی زکاة ہے مال کے اندر کچھ چیزیں اور آتی ہیں افراد کی زکاة ہے جیسے ہماری جانوں کے اوپر صدقہ فطر ہے جو ماہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر واجب ہوتا ہے تاکہ ہم غوربہ کو عید کی خوشیوں کے اندر شریک کر سکیں پھر وہ جو مال پر زکاة ہے اس کے اندر سونا چاندی ہے اس کے اندر مال تجارت ہے جو ہمارے دکانوں کے اندر کاروبار کی شکل میں ہے اس کے اندر ہمارا کیش ہے خواہ وہ نکت گھر میں ہو یا بینک بیلس کی شکل کے اندر ہو زکاة کے اندر مویشی بھی شامل ہے ان کی بھی خاص مخصوص تعداد ہے اگر اس سے زیادہ ہوگا تو ان پر بھی زکاة لگے گی اسی طرح سے ہم میں سے وہ لوگ جو زمیندار ہے کاشکاری کرنے والے ہیں ان کی جو فصلات ہوتی ہیں جو باغات ہوتے ہیں جو پھل ہوتے ہیں ان پر بھی ایک زکاة ہوتی ہے اس یہ جو باغات اور فصلات اور زمینوں کی پیداوار پر جو زکاة ہے اسے استعلاح میں اشر کہتے ہیں اشر کا معنی ہوتا ہے دسویں حصہ اگر فصلات وہ ہیں جو برانی پانی سے سہراب ہوتی ہیں تو اس کا دسویں حصہ دیا جائے گا یعنی ایک من اگر ہمارے پاس کوئی فصل ہوئی تو اس میں سے اس کا جو دسویں حصہ ہے وہ راہ خدا میں دیا جائے گا اور اگر وہ فصلات جو چاہی پانی سے یعنی نہروں سے کونوں سے بجلی وغیرہ خرچ کر کے جس کو ہم اندن استعمال کر کے یا ٹیکس بیانہ دے کر جس کو لیتے ہیں اس کے اندر سے نصف اشر یعنی اس کا پانچویں حصہ جو ہے وہ راہ خدا کے اندر دیا جائے گا عزیز طلبہ و طلبات شریعت میں زکاة سے مراد ہر صاحب نصاب شخص اس کا مال جو سال میں اس کے پاس اکٹھا ہوتا ہے اپنی ضروریات زندگی کو نکال کر اپنی ضروریات سے اضافی جو مال اس کے پاس ہوتا ہے اس مال میں سے پورا سال گزرنے کے بعد جو ایک اڑھائی فیصد کا حصہ ہے جس کو ہم چالیسوہ حصہ کہہ سکتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں نکالنا زکاة کہلاتا ہے آپ یوں کہہ سکتے ہیں اگر کسی کے پاس اپنی ضروریات سے فارغ اضافی ایک لاکھ روپے کی بچت ہے تو سال گزرنے کے بعد اس کا چالیسوہ حصہ یعنی ڈھائی ہزار روپے ہمیں راہ خدا کے اندر زکاة دینی ہو زکاة کی جو ابتداء ہے اور اس کی جو فرضیت ہے وہ دو ہجری کے اندر ہوئی ہجرت کے دوسرے سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے زکاة کو مسلمانوں پر فرض کرا دیا زکاة کس پر فرض ہے زکاة ہر اس مسلمان پر جو آقل ہے جو بالغ ہے جو آزاد ہے اس پر فرض ہے اور سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ جو صاحب نصاب ہے صاحب نصاب سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس ساڑھے سات تولے سونا ساڑھے باون تولے چاندی یا اس کے برابر رقم یا کاروبار تجارت کے اندر جو سامان تجارت ہے اگر اس کے پاس ہے تو وہ اس کے اوپر زکاة شریعت کے اعتبار سے لگو ہو جاتی ہے اس پر زکاة فرض ہو جایا کرتی ہے زکاة کی اہمیت اسلام کے اندر یہ ہے کہ یہ ارکان اسلام میں ایک دوسرا اہم ترین رکن ہے اللہ تعالی نے کوئی بیاسی مقامات ایسے ہیں جہاں پر نماز اور زکاة کو اکٹھے ملا کر ان کو ادا کرنے کا حکم دیا یعنی نماز ہماری بدنی عبادت ہے زکاة ہماری مالی عبادت ہے جہاں بدنی عبادت کے طور پر نماز ضروری ہے وہاں مالی عبادت کے طور پر ہمارے اوپر جو زکاة ہے وہ ضروری ہے زکاة کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے وسال کے بعد جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو آپ کی خلافت کے بعد ایک ایسا حالات کے اندر تبدیلی آئی کہ کچھ لوگ وہ تھے جو اسلام پر قائم تھے نمازیں پڑھ رہے تھے حج کے قائل تھے مگر وہ کہتے تھے کہ زکاة کو معاف کر دیا جائے زکاة ختم کر دی جائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نازک وقت میں کہ جب بڑی مشکلات سامنے آ رہی تھی آپ نے اس پر کمپرومائز کرنے سے انکار کیا اور آپ نے واضح طور پر فرمایا کہ جو نماز اور زکاة میں فرق کرے گا ایک کو لازم سمجھے گا اور دوسرے کو لازم نہیں سمجھے گا تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا تلوار اٹھاؤں گا یہ ان کا اعلان کرنا اس بات کا اعلان تھا کہ زکاة محض ایک ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کو کر لیں تو ٹھیک ہے نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس کی فرضیت کے حوالے سے آپ نے اتنا عظم مصمم کا اظہار کیا کہ مجھے تلوار بھی اٹھانی پڑی تو اٹھاؤں گا اور نماز اور زکاة کی فرضیت میں فرق نہیں کرنے دوں گا نماز وہ عبادت ہے روزہ وہ عبادت ہے جو انسان کے دل کے اندر تذکیہ نفس پیدا کرتا ہے اس کے دل کو مال کے لالچ سے پاک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا خُز من اموالہم صدقہ اے نبی مکرم ان کے مالوں سے زکاة وصول کیجئے تو تحرہم ان کو پاک کیجئے وَتُزَكِّهِمْ بِهَا اور ان کے دلوں کا تذکیہ کیجئے تو نماز وہ ہے جو ہمارے دلوں کو ہر طرح کے بخل سے لالچ سے پاک کرتا ہے زکاة کی جو اہمیت ہے اس کا اندازہ اس سے بھی لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف کرنے کا ہی حکم نہیں دیا بلکہ زکاة نہ دینے والوں پر اللہ رب العزت نے اپنی نرازگی کا اظہار کیا اور ان کے لئے سخت وعید اور عذاب کا اظہار کیا سورہ توبہ کی آیت کریمہ آپ کے سامنے ہے اللہ پاک نے فرمایا وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو اکٹھا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسے خرچ نہیں کرتے اے نبی مکرم انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے جس دن ان کا یہ مال سونہ جاندی جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس سے ان کی پیشانیوں کو ان کے پہلووں کو اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ مال خزانہ جس کو تم کٹھا کرتے تھے اور اس لالچ میں تم اللہ کی فرض کردہ زکاة کو بھی ادا نہیں کیا کرتے تھے زکاة کس کو دے سکتے ہیں زکاة ہمارے لیے مسارف زکاة کون سے ہیں کون حقدار ہیں جن کو زکاة دی جائے تو یہ جو مسارف زکاة کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے اوپر نہیں چھوڑا بلکہ سورہ توبہ کی آیت نمبر ساٹھ میں اللہ تعالیٰ نے خود اس کا ذکر کیا ارشاد فرمایا انما صدقات للفقراء کہ یہ جو زکاة ہے یہ فقراء کے لیے ہے یہ مساکین کے لیے ہے فقیر و مسکین میں کیا فرق ہے ہم آگے بات کرتے ہیں نمبر تین فرمایا والعاملین علیہ کہ زکاة جب ایک اسلامی ریاست میں ریاست کلیکٹ کرتی ہے تو جو زکاة کی کلیکشن کرنے والا محکمہ ہے اس کے جو فراد ہیں ان کی تنخواہوں پہ زکاة خرچ کی جا سکتی ہے والمعلفت قلوبہم اور وہ کفار جن کو اسلام کی طرف مائل کرنا مقصود ہے یا جن کے شر سے اسلام کو بچانا مقصود ہے اس پر بھی زکاة خرچ کی جا سکتی ہے و پھر رکاب اور زکاة گردنوں کو چھڑانے کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے گردنوں کو چھڑانے سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو غلامی کے چنگل میں جھکڑے ہوئے ہیں ان کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے ان کے مالک اگر ان کے ساتھ سٹلمنٹ کر لیتے ہیں کہ اتنے پیسے اگر آپ دیں ہم آپ کو غلامی سے آزاد کرا دیں گے تو ان کو وہ پیسے دے کر غلاموں کو آزاد کرانا اس کے لیے بھی زکاة کا مال استعمال ہو سکتا ہے اگلی چیز ہے والغارمین وہ لوگ جو کرزوں کے چنگل میں جھکڑے ہوئے ہیں اپنی ذاتی گھریلو زندگی کی ضروریات کی وجہ سے جنہیں کرزہ لینا پڑا اور اس کرز کو ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو اپنے کرزوں کو ادا کرنے کے لیے اگر وہ زکاة مانگتے ہیں یا کوئی ان کو دیتا ہے تو ان کو دی جا سکتی ہے تاکہ وہ کرزوں کی زندگی سے نکل جائیں ایک مد اللہ پاک نے یہ بھی ذکر کی وفی سبیل اللہ اور اللہ کی رحمیں یعنی ہر کار خیر میں نیک کام میں بطور خاص اس سے مراد اگر ریاست کو جہاد کرنا پڑتا ہے تو وہاں پر اپنے مجاہدین کے لیے آرمی کے لیے ان کے اصلے کے لیے دیگر ضروریات کے لیے اگر مال کی اور کوئی شک اور مد نہ ہو تو زکاة خرچ ہو سکتی ہے اسی طریقے سے وہ لوگ جو علم حاصل کر رہے ہیں اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کا جو علم دین ہے قرآن و سنت ہے اس کو سمجھنے کے لیے لگے ہوئے ہیں تو ان کی کفالت اور ان کے معاملات کے لیے بھی زکاة خرچ ہو سکتی ہے اور آخری چیز جو ہے وہ ہے مسافر ایک شخص جو اپنے وطن سے نکلا سفر میں آیا کسی وجہ سے اس کا مال اس کے پاس نہ رہا چوری ہو گئی کوئی اور وجہ ہو گئی بھلے وہ اپنے علاقے کے اندر مالدار تھا وگر سفر میں اگر وہ غریب ہو گیا ضرورت مد ہو گیا تو اسے زکاة میں سے مال دی جا سکتی ہے اور اپنی بات یہاں ختم کریں گے کہ فقیر اور مسکین میں جو فرق ہے بنیادی طور پر فقیر وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ مال ہوتا ہے مگر ضروریات زندگی پوری نہیں ہوتی جیسے آج کے زمانے میں اگر کوئی پچیس تیسزار تنخواہ لیتا ہے تو اگرچہ اس کے پاس کچھ مال ہے مگر اس سے اس کی زندگی کی تمام ضروریات گھروں کے قرائے بچوں کی تعلیمات اور دیگر چیزیں پوری نہیں کر سکتا ہے اور اس کے پاس جمع شدہ پونجی کبھی اتنی نہیں ہوتی کہ اس پر خود زکاة لازم ہو جائے تو شریعت کی نگاہ میں وہ فقیر کہلاتا ہے زکاة دی جا سکتی ہے اور مسکین وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا صبح کھایا تو رات کا نہیں ہے رات کا کھایا تو صبح کا نہیں ہے یہ وہ مدات ہیں مسارف ہیں زکاة کے جن کی تفصیل اللہ پاک نے خود قرآن مجید کے اندر دی ہے